بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اکرہ حفاظ سیکنڈری سکول پشاور زون دیر سٹوڈنٹس آج ہم کلاس 7 کی سبجیکٹ کمپیوٹر ایجوکیشن کے 11 ویڈیو میں یونٹ نمبر 3 کے ٹاپکس جو کہ پیج نمبر 35 سے پیج نمبر 39 تک موجود ہے ان کو ڈسکس کریں گے انکریز ڈیکریز زوم سیٹنگز زوم سیٹنگز کس لیے استعمال ہوتے ہیں اس میں دو طرح کی اپشنز ہوتے ہیں ایک کو کہتے ہیں زوم ان اور دوسرے کو زوم آؤٹ کہا جاتا ہے زوم ان میں آپ کسی ڈاکومنٹ کو قریب سے دیکھنے کے لئے استعمال کرتے ہیں اس کو اور زوم آؤٹ میں آپ ڈاکومنٹ کو دور سے دیکھنے کے لئے یعنی اگر آپ پورے پیج کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے پھر ہم زوم آؤٹ کا اپشن استعمال کرتے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ سٹیٹس بار پہ آپ کو یہاں پہ زوم ان اور زوم آؤٹ کے جو اپشنز ہوں گے وہ شو ہوں گی اس مائنس سائن سے آپ کا ڈاکومنٹ جو ہے وہ زوم آؤٹ ہوتا ہے یعنی وہ آپ سے دور ہوتا جاتا ہے آپ کی نظروں سے دور ہوتا جاتا ہے اور یہاں پہ جو پلس سائن ہے یہ زوم ان کے لئے ہے اس سے ڈاکومنٹ آپ کے قریب تر آتا ہے کلوز ویو کے لئے یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہو اگر آپ زوم ان کرنا چاہتے ہو یا زوم آؤٹ کر سکتے ہو یہاں سے یہاں پہ بھی ایک آپشن ہے جہاں پہ آپ کو پرسنٹیج شو کر رہا ہے زوم لیول کا آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک ڈائلاغ باکس ایک ڈائلاغ باکس اوپن ہو جائے گا یہاں سے اگر آپ زوم ان کروانا چاہتے ہیں زوم آؤٹ کرنا چاہتے ہیں یہاں پرسنٹیج دے سکتے ہیں اور اوکے پریس کریں گے تو آپ کی جو سیٹنگز ہوگی اس کے مطابق یا تو زوم ان ہو جائے گا یا زوم آؤٹ زوم ان کیا ہے کسی ڈاکومنٹ کو قریب سے دیکھنے کو زوم ان کہتے ہیں زوم آؤٹ کسی ڈاکومنٹ کو دور سے دیکھنے کیلئے یعنی اگر آپ پورے پیج کی ویو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے پھر ہم زوم آؤٹ کا آپشن استعمال کرتے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ویو ٹیب میں آئیں گے ویو ٹیب میں آپ کو یہاں ریبن کے اوپر زوم کا آپشن شو ہوگا آپ اس پہ کلک کر لیں وہی ڈائلاغ باکس آپ کے پاس اوپن ہو جائے گی کوئی بھی سیٹنگ سے آپ سیلیٹ کر کے اوکے کریں گے تو اس کے مطابق آپ کے پاس یا تو ڈاکومنٹ زوم ان ہو جائے گا یا زوم آؤٹ ہو جائے گا ٹیکسٹ میں کس طرح سے ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں سب سے پہلا ہے کہ انسرٹ کیسے کریں گے ٹیکسٹ کو جہاں پہ کرسر بلنگ کر رہا ہوتا ہے میں توڑا سے اس کو زوم ان کروا دیتا ہوں جہاں پہ کرسر بلنگ کرتا ہے آپ جو کچھ بھی لکھیں گے اسی پوزیشن سے سٹارٹ ہوگی فار اگزامپل میں یہاں پہ کچھ بھی لکھتا ہوں تو جہاں پہ کرسر ہوتا ہے وہی سے سٹارٹ ہوتا ہے وہی پوزیشن ہوتا ہے دیکھ لیں میں سپیس کی پریس کرتا ہوں تو کرسر ایک سپیس آگے چلا جاتا ہے میں جو کچھ لکھتا ہوں تو کرسر جو ہے اس پوزیشن پہ اس ٹیکسٹ کو جو ہے وہ انسرٹ کرواتا ہے اور پھر آگے چلا جاتا ہے اب دیکھ لیں اس جملے میں میں نے یہاں پہ فاکس جو ہے مجھ سے رہ گیا ہے تو کرسر یہاں پہ ہو یہاں پہ ہو جہاں پہ بھی ہو لیکن اگر آپ اس کو یہاں پہ کلک کر دیں گے تو آپ کا کرسر یہاں پہ آ جائے گا اب میں یہاں پہ فاکس لکھتا ہوں اور سپیس کی جو ہے وہ پریس کر دیتا ہوں تو ہر ایک ورڈ کے درمیان جو ہے وہ سپیس لانے کے لیے آپ جو ہے وہ سپیس کی کا استعمال کریں گے تو دا کویک براؤن فاکس جمٹس اوور دا لیزی ڈاک اب میں اب میں اگر جو کچھ بھی لکھوں گا تو جہاں پہ کرسر ہوگا وہیں سے سٹارٹ ہوگا اگر میں کرسر کو نیچے لانا چاہتا ہوں سیکنڈ لائن میں تو میں انٹر کی پریس کر دوں گا انٹر کی سے کرسر جو ہے وہ نیچے آ جاتا ہے سیکنڈ لائن میں اگر آپ اس سے بھی نیچے لانا چاہتے ہیں تو آپ دوبارہ انٹر کریں جتنی دفعہ آپ انٹر کریں گے آپ کا جو کرسر ہوگا ڈاکومنٹ میں وہ نیچے لائن میں آتا جائے گا ایک اور بات اگر فار اگزامپل میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں کرسر یہاں پہ آ گیا ہے اب فاکس اور جمز کے درمیان جو ہے میں نے کرسر یہاں پہ انسرٹ کر دیا ہے میں نے کلک کر دیا تو کرسر یہاں پہ آ گیا اب اگر میں یہاں سے انٹر پریس کروں گا تو یہ سارا جملہ جو ہے یہاں سے یہاں تک یہ نیچے لائن میں آ جائے گا کیونکہ کرسر جہاں پہ ہوتا ہے وہی پوزیشن سے آپ انسرٹ بھی کر سکتے ہو اسی پوزیشن سے آپ اس کو دوسرے لائن میں لاسکتے ہو اور اسی پوزیشن سے آپ اس کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہوں جیسی ہی میں انٹر کروں گا تو فاکس اور جمپس میں سے جو جمپس کے بعد سوری فاکس کے بعد جو سارا یہ سنٹنس ہے یہ نیچے آ جائے گا میں انٹر پریس کرتا ہوں تو یہ نیچے آ گیا ہے اس کے علاوہ اگر آپ ایک ایک ورڈ کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے کریں گے بیک سپیس کی کے مدد سے میں یہاں پہ آخر میں کرسر کو لے آتا ہوں کلک کر دیتا ہوں کی بورڈ میں یہاں پہ ایک بٹن ہوتی ہے جس کو بیک سپیس کی کہا جاتا ہے میں یہاں سے آپ کو ایک پکچر کے طرح بھی واضح کروا دیتا ہوں یہ بٹن جو ہے اس کو بیک سپیس کی کہا جاتا ہے اس کے طرح آپ ایک ایک ورڈ کو ریموو کر سکتے ہیں ڈیلیٹ کر سکتے ہیں جیسے ہی میں اس کو پریس کروں گا یہ ایک ایک ورڈ کو ڈیلیٹ کرتا جائے گا جہاں پہ کرسر ہوگا وہاں سے ایک ایک ورڈ کو ڈیلیٹ کرے گا اگر فار اگزامپل میں کرسر یہاں پہ لے آتا ہوں اور اب میں ڈیلیٹ کرنا شروع کر دیتا ہوں تو کرسر چونکہ یہاں پہ تھا تو اس سائیڈ پہ لیفٹ سائیڈ پہ جو ٹیکسٹ ہوگا وہ ڈیلیٹ ہوتا جائے گا وہ ایریز ہوتا جائے گا اب اور نہیں ہو رہا کیونکہ یہاں پہ اور جگہ نہیں ہے نہ ہی کوئی کریکٹر ہے کہ وہ اس کو ڈیلیٹ کر دے لیکن جیسے ہی میں فار اگزامپل میں آپ کو ڈیلیٹ بھی بتا دیتا ہوں یہ تو بیک سپیس کا تھا کہ آپ اگر یہاں پہ اس سائیڈ پہ آپ کے پاس کوئی بھی آپ کے پاس کرسر اس سائیڈ پہ ہے تو اس سائیڈ سے یہ ایک ایک کریکٹر کو ڈیلیٹ کرے گا لیکن اگر آپ کے پاس کرسر دوسرے سائیڈ پہ ہے اور آپ اس ایک ایک ورڈ کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں رائٹ سائیڈ والے کو تو آپ ڈیلیٹ کا بٹن پریس کریں تو دوسرے سائیڈ سے ایک ایک کریکٹر جو ہے وہ ڈیلیٹ ہوتا جائے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں مزید ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے اللہ حافظ